بسم اللہ الرحمن علیہ السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے تھے ہوں گے بچو آفاز کرتے ہیں آج ہی اپنے لیکچن سے ہم جو سبق پڑھ رہی ہے وہ سبق ہے دشریل پاکستان اس کو تحقیم دیا ہے نیا بشیر احمد نے بچو اس کی سندھ ہے مضبوطنگاری اور معنیز جہاں سے یہ سبق لیا گیا وہ محض ہے کارنامہ اسلام بچو یہ آپ کی کتاب کے سفر نبر یارہ اور بارہ پر مجھوڑ ہے آج پہلے آپ ہم پڑھنے جا رہی ہیں یہ آپ کی کتاب کے سفر نبر یارہ پر آخری بول رہی ہیں وہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے تو جو آغاز کرتے ہیں برطانی احمد نے پہلے لی اعلان کیا سریکس آپ سبق کے حوالے سے اشار کی بورٹ پر نظر آ رہی ہوں گے وہ میں نے سامنے ہی اس وجہ سے پہلے کہتے ہیں تاکہ ہمارا سبق زب یہ ارتتام وزیر ہو ہم اس پر تفسرہ رہے ہیں اب آدمی آپ کو عورت دینہ اشارت کو لیتے چیے گا لیکن سب سے پہلے آپ لوگ اس سبق کے حوالے میں سنیں گے تو ہم ذکر کر رہی ہیں برطانی حکومت کا اس پہلے پہلے کے نام کیا برطانی ایسی دستور کو ملک میں نافذ نہیں کریں گی جس پر دونوں بڑی جمعاتوں کا اتفاق رہے نہ ہو اور پھر فرکرین انیس سو سنتاریس میں یہ ایسا دیا کہ برطانی حکومت انیس سو سنتاریس تک ہندوستان کو حالی کر دے گا کہ وہاں سے سامراجہ نظام کو ہتم کر دیا جائے گا پھر مجھے لازیہ کیا ہوا جنوری ان نادی شرکر رہی مشان میں توجہتا اگر جس این س hypocrی سب سے دیا جس میں مجھوں و و抓 торلzię K ہو جوری مشان کر دیا اور جو سرس ایک ماں جاگیا جواہیا گیا جو یو طرف پر دنکر Zak eroin گروں اپ اس جنار دیا فرقر ہے جنوریzenia جنوری 27 szerint مجھال کر دیا اس مطاف سے اس سرکاز کو اچھی نہیں ہو گیا کہ سلامانے ہیں ہمیں تکونی مطابق دے گا کہ مسلمان کے مطابق کو اپنے تک بچھو تادا نہیں جا سکتا ادھر پاکستان کے مبارک لئے گلے بہر میں دکھو رانا جس آتا بچھو سرسلہ یوں کیا جو پاہنے کے مطابق ساتھ کے مام تک جائے گا اور جسی سمنے کے مناسب ساکھ چکتا آر دس لاکھ بہنگا مسلمان کو بے رہن سے تاوی کا دیگے تاوی اس کیا خواہر ہے کہ مسلم تردار سے خطر کر رہے گیا اسی دلان در بگان میں دی جن کو ہندوستان اور پاکستان کی قضا کی بھی تک جنا کو کٹنے اور سوارشہ یاد کیا جسی ان کا دو پنے آلا بسان کے برگانے میں سرکازی کو بہت ہو گئے وہ پر ایرہ در کو اکار ان کرتے ہیں جب کنو میں تک رہے گیا بگان میں درس لوگ راہا بگانے تھے کیوں ان کو انسانی مطابق 10 کروڑ سرکاز ہیں میگو گئے مجھے پاکستان کی مجھے پاکستان اور دوسرا پاکستان مغری پاکستان بچو جن بھی ان ایراد پاکستان مہر مہرمہ 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 ہوا گا اس کا بارہ دیکھ سب بتاؤں کیا آپ کو پھیل جن پاکستان کے پیانا سرچہ سلام کی بزرعازم اور اسی آنسی بزرعی اسلامی بھی نہیں ایسی ھکٹر پکڑ لیلومہ کیا تیردے ہیں جو طاقت والی طب ہی بھی نہیں جاً کیا نہ دیکھیں جو بیان دیا گیا اس پر بیان دیا گیا کہ پاکستان کے موسمانوں کا نصف این اسلام ہے یہ وہ اسلام نے کی جس کو جھاگر اور عمرہ قسم کے بارشاہ نے بتا رہا ہے کہ امیر بارشاہ نے بتا رہا ہے بچو یہ وہ اسلام ہے جس کا ڈکہ وہے عالمی بند چکا تھا یہ وہ اسلام نے کی جس کا ڈکہ بند کرتا مفاد پرست وزیروں اور مشیروں میں بجائے بلکہ بچو یہ وہ اسلام ہے جو قرآن نے اللہ کے بیان فرمایا جس کے احکامات قرآن تصورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے گئے جس کی علمی تقصیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی پاکستان مجھے کی مختا وعیدی کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ مختا وعیدہ خود اطماعی کی وہ شکل ہے کہ اسلام نے ہر مسلمان کو بتا لیا جو اس میں مزید بیان دیا گیا جس کی بنیاد پر ہر مسلمان ان کے لئے خدا کر امان رکھتا ہے اور کسی کے آگے سر جھپاتا ہے بچو اسلام کی تقالی نظام بائی بارہ نظام ہے جس میں ہم امدے کی خدا کی احکاماتی پر جہتے ہیں جی پہلے آپ کو جیزا کے ازار دے ہیں جہاں بھی کرنیوں کا آپ کو سمجھ آگے ہوگی یہ جہاں پڑکا ہوگا تھا کہ دس کروٹھن زندہ نے پخیر کہ خدا کو پاننے والوں کو مانتی ہیں جی بچو سکھا نمبر بارہ ہے پاکستان کی تقالی نظام ہے ہندوستان کی تقالی نظام ہے والیشیا میں بلے سارے پاکستانی دنیا میں ایک ایسی قوت اپنی طریقہ علمہ ہوا جس کے غیر مددی نتائج کر دنیا میں کبھی صحیح طور پر کردازو نہیں کر سکتا ہے ایدھر لیے ہمار پاکستان کی ملنہ سے اسلام میں پر روز پر روز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلام اور انسمانی فرز بدا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازم ہو کر اسلامی جنہیت کی ترقیم پر ایک اصول اگر قائم گیا یہ اصول تھا جس میں مسلمان کی بیائی دونوں سے مسابق سمجھ کیا جائے گا اور بچو جس میں بڑے بڑے سمایہ بارت کے لئے جگہ نہ آتا بلکہ جس میں بلی بور بارتنوں کا حاصل پر رہا رکھا جائے گا جس میں بچو اور عورت کی حقوق اور اس کی شہسین کفوس ہو دی جس میں دیکھیں جب ابھی ہم تشریل پاکستان کو پڑھ رہے تھے تو کس طرح لوگوں کے حقوق کو قابل کی رہا جاتا تھا ایک ایسی اجازت تھی ایک نظام اس میں تھا اور نظام کا سامرہ ایسی نظام اس میں بچو مزید جان کیا گیا جس میں عورت کے حقوق پر ان کی شہسین محسوس ہوگی جس میں بلکہ ادھر تمام نظرم مناسب طور پر تقسیم ہو کر اکر ادھر بیٹ کو آنے میں تو مات دیکھیں ایسی صحوق احمد کا مزادہ جہاں اوپر کہا ہو ناس کا میار کا زندگی بڑھانے کے کام کرنے کی مزید بیٹا لازت کرتا گا ہمارا مسلمانوں کا نسب الین اسلام ہے وہ اسلام نہیں جس کا ڈکڑا اتڑا قنا ہے لیکن ایک خود موطار بادشاہ ہو اور خود از بھرا نہیں جایا بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے جس نے سبت دیکھے گناہویا گزر جب آنم سکھایا وہ اسلام جس میں نمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فائر آشد کے عامل میں مسلمان نوکی زندگیوں میں نظر آیا وہ سچائی بردلے وہ بودتماعی مہمت سار وہ مسلمہ کے وجود یہ تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں کے لئے نسکو لہت کے لئے ضرورت تھی ہمارے امشائے میں اپنی قوم کو خوب اور خوب روشن جائے گیا اور وہ اس وجہ سے یہ دیکھتا ہوا جو پڑکا لاما نظر مدی قبال کا بچوں اس سبت میں جب تقصر کیا سائے اور اس میں واضح سے پر نظر آتا ہے کہ اسلام پر بشگی ہے کہ تمام لوگ ایک موم ددد اور مسابہ سنوڑ کرو اس میں بشیر احمد ایسیس کو بیان کرتے ہیں کہ مصرمان اپنی معاشروں اس قناعی جازت کا اقصہ بنانا چاہتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روحہ آشاری کے لئے دلگی نگاہ کے سامنے وہ لوگ سچائے کیا کچھنا اپنی جان کو ماننے کے لئے ران آزتا تکویین لوگوں کا نمائے حسن اور جان سے گزرنا میں پٹا تو وہ لوگ گزر جاتے وہ لوگ بے خوف ہو کر ایک نام ماننے کے لئے اور اس کے لئے کسی کا خوف ان کے دلوں میں مجھوڑ نہیں ہوتا تھا بجو فردوسی کا خور ہے کہ بادشاہوں سے کیا خوف خوف تو بادشاہوں کی بادشاہ سے ہوتا ہے مزید بجو اس میں بیان کرتا ہے کہ انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت طابق اکر صدیم حضرت علی حالاتی کے درجے روزی دمائنے کے اپنی مصدوری کا بیشاہ جائے گئے آمد و آمد و آمد صدیم کی کائن رجلے کے لئے اپنا سبت و قربان کر دیتے رزقِ حلال کھانے اور محلو قیادر کی ادائی کے لئے ہر شخص میں اندر کرتا ہے تو میٹھا ماشا کا مصابقہ آمد و آمد و آمد و آمد وآلہ وسلم نے دیا تھا گویا ماشا اختیس نبی کا عملی میں ہونا تھا کہ جس میں تمام زمان بائی بائی ہیں اور کسی گورے کو کسی کالے اور کسی اربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے تو بچے اس بنا پر مسلمان ایک ازاد ریاست کا مطالقہ کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بلالِ حقشی کو سیدنا بلال کے پر پکارا کرتے تھے دیکھیں بات ہے نا کہ مسلمان رام نصر اور تاثر کی بنا پر دوستی نہیں کرتا بلکہ مسلمان اسلام کی خوب پرور اور سوز مہد کے طور پر آگے پڑتا ہے کہ جس کا درد خود کا ایراشری اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے خمید کر رہا ہے بچہو یہ سبت ہمارا یہی مرد احتتاہ قضید ہوتا ہے تشکیل پاکستان کے جو یہ ایک سیاسی سبت ہے کہ جس کا آغاز اورنگ سے عالمدین سے کیا گیا فرقیس طرح مغل حکومت زبان قضید تھی اس کے بعد شاہر قضید سیر احمد بنیلی سرسلی رحمد خان سجلت آگا ہے ان کی مفقہ پر آگا ہے اس کے بعد گورنٹ علامہ ہم نے خارج پر ذکراتا ہے پھر اس کے بعد ایک کانگرس کی بنیان پر ذکراتا ہے کہ کانگرس کی بنیان کو کس طرح پڑی اور اس میں کس طرح مسلمانوں کو ایک عذابی خودمہتار رائے حق دینے کے لیے قائد یاسم نے اپنے نقاط کو پیش کیا اور جس جس کو بیان کیا گیا وہاں مطلقی انا مسلمانوں کا نصف العیم وہ مسلمان ایک عذاب ریاست میں اللہ کی دیتی سرزبی پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زدگی بسر کرنا چاہتا ہے اس حضرت میں بجو اس جس کو بیان کیا گیا ساتھا نصف آرہاں اور آرہاں میں سبتے موالے میں دو اشغال دکھی ہیں آپ جو اور بھی اشغال دکھتے ہیں اس کی تشریح میں لیکن پہلا شیر ہے پرے چرہ نیلی فام سے چرہ نیلی فام کے آسمان جو آپ کو نیلہ نظر آ رہا ہے منزل مسلمانوں کی مسلمان کی اس میں مسلمانوں مسلمان کہ مسلمانوں کی جو منزل ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے ایسا تاریخ جس کی گلنے را ہو تو کارنا تو ہے جی بہتا دوسرا شیئر ہے وہ یہ اہل قلیسہ کا نظام تاریخ قلیسہ ایسائی کے بارے کا ایک سازش ہے حق دینِ مربت کے حلاق مربت اس کے لحاظ کے حلاق جی بہتا ہے آپ زندی سے قوٹیشنز لکھنیں یہ سوچ کی پہلے قوٹیشن ہے قرآن میں ارشاد ہے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کی درمیان پھیرتی ہیں اوکے دوسری قوٹیشن ہے مفقر کے بقول تمہارے امار کی تمہاری بربادی کا باعث ہے جس ٹرینس تیسری قوٹیشن لکھیں ہم دردے وہ عالم ویر زبان ہیں جسے جانور بھی سمجھ لیتے ہیں اور ایک پوٹیشن میں نے دٹھوائی تو کشنی کے درمیان میں نے بولی تھی فردوسی کا قول ہے کہ بادشاہوں سے کیا ہو ہوف تو بادشاہوں کے بادشاہ سے بدا ہے کہ ہم جس ازاد اسلامی دیاست میں جیئے نہیں ہیں اس میں ہوف بینا شباہ کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا ہے جی بچے تشکیل پاکستان تشریح کے لحاثے اور ایم سی کیس کے لحاثے اہم سبق ہے اس کے اہم پیراگراف میں آپ کو کلاس میں بتا چکی ہوں اس کے اہم پیراگراف کو اچھا ہے تشریح کے لحاثے تشریح کے لحاثے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اس کے دیکھیں اس سبق میں بہت سے ایم سی کیس بہتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے تیار کرتے رہے تو بیٹا آج فرم سبق ہے تشکیل پاکستان وہ ہمارا یہی پر ارتتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ